سعودی عرب اور قطر کا کامیاب دورہ مکمل کر کے آیا ہوں قطر کی جانب سے تین عرب ڈالرز کی سرمایہ کاری کے حوالے سے پیش رفت پر بھی بات چیت ہوئی قطر انویسمنٹ اتھارٹی کے چیرمن وفت کے ہمراہ پاکستان آئیں گے وزید آزم پاک بحریہ کا بحری جنگ جہاز سے مقامی طور پر تیار کیے گئے بیلسٹرک مزائل کا کامیاب تجربہ تین سو پچاس کلومیٹر رینج والا میزائل سسٹم زمینی اور سمندری اہداف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے آئی ایس پی آر سیند اسیمبلی میں آئینی بینچریز کے قیام کی قرادات متفقہ طور پر منظور ایک سو تئیس ارکان اسیمبلی نے قرادات کی حیمائت میں ووٹیا پیپلز پارٹی اور امکیم کے ارکان نے اپنی رشستوں پر کھڑے ہو کر قرادات کی حیمائت کی تحریک انصاف کے تین اور جماعت اسلامی کے رکھنے قرادات کی مخالفت کی وزرالہ سیند مرادلشان اسیمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا چاہتے ہیں لوگوں کو جلد انصاف ملے کیسز جلد مکمل ہوں چھبیس میں آئینی ترمیم سے تمام صوبے مستفید ہوں گے سپریم کورٹ ججز کی تعداد بڑھانے کا بیل منظور کرائے جانے کا امکان قوم اسیمبلی کا اہم اجلاس کچھ دیر بعد شروع ہوگا سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد سترہ سے بڑھا کر پچیس کی جائے گی اجلاس کا ساتھ نکاتی جنڈا جاری سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پوسیجر ترمیمی آرڈینس ایجنڈے میں شامل وزیر قانون پریکٹس اینڈ پوسیجر ترمیمی آرڈینس ایوان میں پیش کریں گے سینٹ کا اجلاس بیات شیڈیول 49 نکاتی جنڈا جاری ایوان بالا میں مختلف بیل سے متعلق ساتھ تحریک پیش کی جائیں گی بانی پی ٹی آئی کی چھے اور بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں درخواست زمانت پر فیصلہ 18 نومبر کو سنایا جائے گا بانی پی ٹی آئی کی چھے درخواست زمانتوں پر دلائل 18 نومبر کو طلب درخواست زمانتوں پر فیصلہ ایک ساتھ سنایا جائے گا عدالتی عملہ بشرا بی بی عدالت میں رو پڑی کہا بانی پی ٹی آئی اور مجھے خلط طور پر سزا دی گئی انصاف تو ہے ہی نہیں میں انصاف کے لیے نہیں آئی میرا کمبل اور دیگر سامان گاڑی میں ہے جب کہیں گے جیل جانے کو تیار ہوں ہمارے بکلا سمیت تمام بکلا صرف وقت زائع کرتے ہیں جو اندر انسان بیٹھا ہے کیا وہ انسان نہیں کسی کو نظر نہیں آتا وزیراللہ خیبر پختون خال امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ پی آئی کی بولی میں جہاں تک جانا پڑا جائیں گے ہم پی آئی اے کو سرکاری رکھیں گے یہی نام رہے گا صوبے کے اوورسیز کہہ رہے ہیں کہ ہم حصہ ڈالیں گے یہ ائرلائن ان کو نہیں خریدنے دیں گے ملک میں قانون بچا ہے نہ آئیں معیشت کا کبارہ نکال دیا یہ فاقیداروں کو بیچتے جا رہے ہیں اب ایک فائنل اور فیصلہ کن مارچ کرنا ہے لاہور میں سموک کے ڈیرے فضا مزر سے ہے دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور دوسرے نمبر پر بھارت کے شہر دیلی کا پہلا نمبر ڈیفنس میں ایک یو آئی ساسو چودہ اور مراتب علی روڈ پر شہ سو تیرہ ریکارڈ سموک کے بائیس لاہور میں ایک ہفتے کے لیے پانچویں جماعت تک سکولز بند جمعہ اور ہفتے کو سکولز کالجز اور یونیورسٹیز بند کرنے کی تجویز گلبرگ لیبرٹی ایم ایم آلم روڈ مین مارکٹ کو گرین لاکڈاؤن میں شامل کرنے پر خور چھٹیوں اور گرین لاکڈاؤن کا حتمی فیصلہ سینئر وزیر ماری مورنگزیب کریں گی پنجاب حکومت نے پی آئیے خریدنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا کوئی بھی صوبائی حکومت اپنی ایڈ لائن لانچ کر سکتی ہے حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہوتا کاروبار کے حالات کو سازگار بنانا حکومت کا کام ہے کاروباری افراد نے پی آئیے کی فرائٹ سے متعلق شکایات کی وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کی پریس کانفرنس کہا پنجاب حکومت آئندہ بجر 630 روپے سرپلس دے گی حکومت سموک کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے اسلام آباد میں لاؤ این آرڈر کے صورتحال انتہائی خراب ہے کچھ کرنے کی ضرورت ہے اسلام آباد میں بھی اب کراچی والی صورتحال ہو چکی میرے اپنے جانے والوں کو اسلام آباد میں بھتے کی پرچی آئی ہیں چیف جسر اسلام آباد ہائی کوٹ آمیر فاروق کے انتظار پنجھوتا کی بازیابی کی درخواست پر سمات کے دور آنڈری مارکس کہا بازیاب وکیل کی ذہنی اور جسمانی حالہ دروس نہیں پولس معاملے کی تحقیقات کرے ایڈیشنل ایٹینی جنرل صاحب آپ بھی دیکھیں کہ مسنگ پرسنز کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں اخواہ برائیت آوان کا واقعہ ہی لے لیں تو ان واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے ایڈینی جنرل نے کوشش کی وہ لا آفیسر ہیں ان کے خلاف منفی مہم نہیں ہونی چاہیے ایک معاشرہ الگ خلص سائیڈ پر جا رہا ہے تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور جماعت اسلامی نے 26 میں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا امیر حافظ نیم رحمان کی جانب سے 26 میں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر کی گئی امیر جماعت اسلامی نے کہا پی آئی اے کا بیڑا کس نے غرق کیا آئی پی پیز انکم ٹیکس سے مستثنہ کیوں ہیں نہ جاگیداروں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں اینا آئی پی پی سے سیاسی ٹھیکے دار کراچی کے عوام کا مقدمہ لڑنے نیپرا میں کیوں نہیں جاتے سویلیا کی دنمیان میچ سنسنی خیز مرحلے میں داخل دو سو چار رنز کی تاقب میں اور سویلیا کی بیٹنگ لڑ کھڑا گئی ایک سو پچپن پر اور سویلیا کی ساتھ پکٹیں گر گئیں پاکستان کو جیت کیلئے تین وکٹیں اور سویلیا کو اکتیس رنز درکار اور سویلیا نے ساتھ پکٹوں پر ایک سو تہتر رنز بنا لیے پاکستانی پیسرز کی تباہ کن باولنگ فاز باولر ہاریس راؤف کی دو گیندوں پر دو بکٹیں مورنس لبیشن کو سولا اور گلین میکسویل کو صفر پر پویلین بھیجا میتھیو شارٹ ایک سٹیو سمیت چوالیز جو انگلیس انچاس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے فاز باولر ہاریس راؤف نے تین شاہینا فریدی نے دو نسیم شاہ اور محمد حسنین نے ایک ایک کھلاری کو آؤٹ کیا انگلیس کے خلاف پاکستانی بیٹرز کا فلوپ شو ملبن کی تیز اور باؤنسی وکٹ پر پاکستانی بیٹرز کھیل نہ بھول گئے پوری ٹیم چھالیس اشاریہ چار اوبرس میں دوستو تین رنز بنا کر آؤٹ سائم ایوبیک عبداللہ شفیق بارہ کپتان محمد رزمان چوالیس اور بابر آزم سینٹس رنز بنا کر آؤٹ کامران خلام نے پانچ نائب کپتان سلمان آخانی بارہ شاہین افریدی چوبیس رنز بنا کر چلتے بنے فاس بولر نسیم شاہ کی شاندار بیٹنگ چار چھکوں کی مدد سے چالیس قیمتی رنز بنائے مچن سٹاک نے تین اور کپتان پیٹ کممنس نے دو وکٹیں حاصل کی ایک سو نووے بلین پاؤنڈ ریفرنس کی اڈیالا جیل میں سامات موشتہ بی بی کی وکیل مصروفیات کے باعث پیش نہیں ہو سکے آئندہ سامات پر جرہ نہ کی گئی تو جرہ کا حق ختم کر دیں گے عدالت کے ریمات بانی پی ٹی ایک کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا بوشتہ بی بی عدالت پیشی کے لیے اڈیالا جیل پہنچی سامات 6 نومبر تک ملتوی سندھ ہائی کورٹ نے میئر کے براہ راستے انتخاب کے خلاف دو خاصتیں مسترد کر دی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی جب کسی مخصوص نشستوں والے میئر میں سے کسی کو میئر بنایا جا سکتا ہے تو نون ایلیکٹڈ شخص کو کیوں میئر نہیں بنایا جا سکتا نون ایلیکٹڈ میئر بھی میئر یا ڈیپٹی میئر بن سکتا ہے چیف جسس سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکس پاکستان سٹاک مارکٹ میں ایک اور سنگے میل عبور ٹریڈنگ کے دوران ہنڈر انڈیکس میں گیارہ سو سے زیاد پوائنٹس کا اضافہ سٹاک مارکٹ نے پہلی بار بانوے ہزار پوائنٹس کے ہاتھ عبور کر لی سٹریٹ بینک کو پاکستان کے جانب سے نئی مونٹری پولیسی کا اعلان آج کیا جائے گا شرح سود میں 2.25% تک کمی کا امکان شرح سود 17.25% سے کم ہو کر 15.25% ہو جائے گی مونٹری پولیسی کا کمیٹی کا اجلاس کراچی میں ہوگا جس میں مائیکرو اور میکرو ایکنومک صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کی وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیز پر ملاقات صوبے کی مالی مسائل ترقیاتی منصوبوں کے لیے وفاق کی فنڈز کی فراہمی اور موشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے امور پرتباط لیا خیار گورنر خیبر پختونخواہ کی وزیر خزانہ کو صوبے میں تعلیم صحت اور انفرسٹرکچر کے شعبوں میں فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنانے کی درخواست فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وفاق سے فنڈز ملنے پر صوبے کے عوام کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں گی